مکہ میں کوئی نجیب الترفین حاشمی پیدا نہیں ہوا نجیب الترفین حاشمی کا مطلب ماں بھی حاشمیاں اور باپ بھی حاشمی جیسے ان کے والی حضرت ابو تالی ان کے والی حضرت عبد المتلی ان کے والی حاشم ماں فاطمہ بنت اصد اور اصد کے والی حاشم اس طریقے سے یعنی کہ مولا علی کی امی کے دادا اور مولا علی کے اببہ کے دادا امہ اببہ دونوں کے دادا ہے حاشم اور یہ ایک اور بات علی پاک نے ننے میں ننوں کے اندر بچوں میں کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور علی کی امی جان وہ پہلی حاشمیاں خاتون ہے جو ایمان لائی یعنی حاشمی عورتوں میں یہی تو امام حسین کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے جو اور جدہ چراغ نہیں سورج لے کر ٹھونڈو دو بھی تمہیں بڑھا حق ہے حاشمی عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائی اس کو فاطمہ بنت اصد کہتے ہیں جو مولا علی کی امی جان ہے اللہ اکبر اور پھر سنو اللہ اکبر جب سولہ رجب کو شہزادہ لے کے نکلی تو حاشمیوں میں گہرام ہیں بچہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن آگ نہیں کھولتا شاید نابینا ہے اور نابینا بچہ ماں باپ پر زندگی بھر بوجھ ہوتا ہے اللہ اکبر ایسے میں بہت باتیں ہوئی اس کا ذکر نہیں کرتا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آنے کے بعد چچا چچی سے کہا کیا بات ہے تو چچا چچی نے کہا تمہارا بھائی آیا ہے خوبصورت بہت ہے حسین بہت ہے چنین بہت ہے لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ نابینا ہے کہا نابینا کیسے کہا وہ آنکھ نہیں کھولتا آنکھ نہیں کھولتا تو نابینا ہے آقا نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے پاس دو اور جیسے حضور نے اپنی کود میں لیا تو علی نے آنکھیں کھولی اور سر سے پہلے چہرہ مصطفی کو دیکھو دیکھو گھوٹی سیدہ کو یعنی حسین پاک کی امی کو آقا نے دیا بابا کو آقا نے دیا نام حسین پاک کی امی کا یعنی دیکھو زبانِ معصوم سے زبانِ اوہا سے گھوٹی بھی دی جا رہی حسین کی امی ابا کو نام بھی رکھے جانے نام سیدہ پاک کا میرے آقا نے رکھا اور اللہ اپر فرماتے اللہ کے حکم سے رکھا خدا کے حکم سے رکھا اور فرمایا میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام کر دی گئی ہاتھ اللہ ہاتھ اللہ وہ تو نہایا سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا ہیں اپنا ہاتھ ہی کھا لیں اس کا مطلب جہنم حرام کروانا ہو تو پھر اہل البیت سے سچی محبت بیدامی بکجائیے بازار نبی میں بیدامی بکجائیے بازار نبی میں اس شان کے سودوں میں خساریں نہیں ہوتے اور ہوت بلدین اگر بھی حضور آپ کے در سے اس تھاٹ سے منتوں کے گزاریں نہیں ہوتے یہاں جتنے تھاٹ سے جی رہے ہو آخرت میں اس سے زیادہ تمہارے تھاٹ باٹھوں گے لیکن نبی اور آل نبی سے وفاد سچی محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی بتایا نام رکھا فاطمہ ادھر مولا علی جب آپ کھول کے دیکھا حضور کو بات اس پہ بہت ہے چچا چچی سے پوچھا کیا نام رکھا اس کا آقا پوچھ نے نام کیا رکھا ان کے والد نے کہا زید نام رکھا پھر کہتا ہوں وہ روایتیں بہت ہیں کچھ لوگ چاہے نا اپنی من پسند کی کتاب پڑھتے دوزیر کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے نہیں ملا تو آپ کو نہیں ملا تو میں کیا کروں مجھے تو ملا نا مولا علی فرماتے ہیں انسان کو جو بات نہیں بتا ہوتی وہ اس کا دشمن ہوتا ہے تو آپ کو نہیں ملا تو آپ مجھ سے پوچھے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں اور پھر یہ کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت کی گتار سے پڑھوں ہاں جھونیے نا تو آپ کو ملے گا کچھ علم و بغیر کنارے کا سمندر ہے اور جتنا ہم بولنے ہمارے بعد آنے والے اگر دھونے گے تو اس سے زیادہ بولیں ہاں بابا نے کہا زید امی نے کہا حیدر ماں نے کہا حیدر بابا نے کہا زید آپ نے فرمایا مگر اس کا نام میں نے کیا رکھا کہا آپ نے کیا رکھا میں نے علی رکھا اس کا نام میں نے علی رکھا سیدہ فاطمہ بن تیسد کا قربان ہو جاؤں شہزادے تجھ پہ میں نے یہ جان پوچھ کے چھپایا تھا کیوں اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آ رہی تھی اس کا نام علی رکھا جائے دیکھ رہے ہیں ادھر بھی نام حضور ادھر بھی نام حضور ادھر بھی گھٹی حضور ادھر بھی گھٹی حضور اس کے بعد داماد کو تو سسر نہیں پالتا لیکن چونکہ یہ صرف داماد نہیں تھے بلکہ چچازاد بھائی بھی تھے اب ہماری صیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جب مولا علی کی عمر چار سال کی ہو گئی کتنی چار سال کی مولا علی کی عمر چار سال کی ہو گئی عمر شریف تو اس وقت تو مکہ میں دہت آ گیا دہت آیا تو حضرت ابباس ابنی عبد المطلیب سے اللہ کے رسول نے کہا چچا میرے چچا کی اولاد زیادہ ہیں جس نے مجھے بہت پیار دیا اور قید سالی ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کو اپنے بات لیں اور بات کر کے ان کا موجھ حلکہ کر دیں تو رسول اللہ اور حضرت ابباس دونوں ساتھ گئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بو جھلکہ کریں آپ کی اولاد زیادہ ہیں تو آپ کیا کہنے تو انہوں نے کہا اکیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو باقی کے معاملے میں آپ لوگوں کو اختیار ہے تو حضرت ابباس نے حضرت جعفر کو گوت لے لیا کہ اس کی پرورش میں کروں گا اور صرف چار سال کی عمر میں میرے نبی نے مولا علی کو گوت لے لیا اس کی پرورش میں کروں گا یعنی جس حسین کو اٹھانا ہے اب امی کی تربیت بھی کرنے والے اللہ کے رسول ہیں اور بابا کی تربیت کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہیں گویا کے گودے معصوم میں آگوشے معصوم میں حسین پاک کی امی کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور بابا کی بھی تربیت ہو رہی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ماں کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے اور بابا کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے اور پھر اللہ ہوا اکبر امام حسین کو خود چھ سال تک تربیت دینے والے بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال تک تو ڈائریک تربیت دی اور اس کے بعد پھر بعد میں جن لوگوں سے تربیت ملنی تھی ان کی تربیت بھی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے حسین پاک کی امی اور بابا کی شان جو میں نے صرف ولادت پڑی اللہ ہو اکبر اس کے بعد بچپن سے سمار رہے ہیں علی کو علی اللہ ہو اکبر یہ جو حسنین گریمین کے بابا ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا کبھی کفر نہیں کیا کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے کیوں اس لیے کہ آگوچ نبوت میں پرورش ہو رہی تھی قدم قدم پر رسول اللہ کی تربیت ساتھ تھی اسی لیے تو علی دس سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ عام طور پر دوسروں سے انسان عمر دس سال میں نہیں سن پاتا ایسی باتیں مثال کے طور پر اللہ ہو اکبر جب اللہ پاک کا حکم آیا اپنے رشتے داروں کو ڈرائیں رشتے دار کھا چکے اور کھانے کے بعد سننے کے موڑ میں نہیں تھے اللہ اللہ اس وقت اللہ ہو اکبر کھلانے والا کون تھا اللہ ہو اکبر یا کھلانے والے اللہ کے رسول تھے یا زیافت کرنے والے یا حسنین کے بابا علی یا مردزا تھے وہ کھا کے ہسی مزاق کرنے لگے چلے گئے جسرے دن پھر دعوت دی گئی جسرے دن آئے پھر ہسی مزاق کرنے لگے کھانے کے بعد جسرے دن پھر دعوت دی گئی اب جب دعوت دی گئی تو کہاں گیا وہی کچھ سن تو لو پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے اللہ کا حکم آیا ہے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے جراؤں اللہ ایک ہے وادہولہ شریک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مٹی پتھر درد دشجر حجر عبادت کے قابل نہیں چوہے بلی کتے عبادت کے قابل نہیں یہ ان ان کو معبود نہیں بنایا جا سکتا معبود تو وہ ہے جو بادہولہ شریک ہے اللہ کی توحید بیان کی میرے آقا نے سلام دے کوئی کچھ کہہ رہا ہے آقا فرما دے ہے کوئی تمہیں میرا ساتھ دینے والا ہے کوئی تمہیں میری مدد کرنے والا میری نسلت کرنے والا ساتھ دینے والا کھا کر کے سب چھپ تھے لیکن کھلانے والوں میں وہ جو دس سال کا شہزادہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا ہے کوئی مدد کرنے والا سب چھپتے کہا میں مدد کروں گا پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں کوئی مجمع سے چاہتے ہوئے مدد اللہ ہوا پر ریکھیں آواز مجمع سے آنی تھی مگر کسی نے کچھ نہیں کہا تو کسی مرتبہ فیر کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا اب یہاں مہد چشم تصور سے عشق کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں مجمع ہے سناتہ ہے دو آوازیں نکلتی ہیں ایک آواز کہتی ہے یا رسول اللہ اور پھر میرے آقا پلٹ کر کہتے ہیں یا علی کیا تُو میری منت کرے گا اس کا مطلب یہ کہ جو پہلا جلسہ فیر کے لئے رکھا گیا تھا اشارے کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ بھی آئے گی اس میں دو نارے ملتے ہیں کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا تھا کوئی یا علی کہہ رہا تھا بتا چلا یا رسول اللہ کہہ رہا علی کی سنت ہے اور یا علی کہنا میرے نبی کی نارے رسول نارے رسول نارے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ اسی جس میں کہا میں مدد کروں گا اللہ اکبر وہ حسنین کریمین کے بابا ہیں پھر اس کے بعد جوانی کی دہلیس پر علی پہنچنے لگے حضور علیہ السلام کی تربیت اللہ اکبر جوانی کی دہلیس پر حسین پاک کی امی پہنچنے لگی بچپن سے لے کے حضور علیہ السلام کی تربیت آئیے وہ تربیت کے کیا انداز تھے اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں لیکن اس کی ایک دو مثال مثال کے طور پر دیکھئے نواز پڑھنا آسان ہے روزے رکھنا آسان ہے داڑی رکھنا بھی آسان ہے توپیا پینا بھی آسان ہے وہ ہے قرآن کہتا ہے لَن تَنَالُ بِرَّحَتَّ تَنْفِقُ مِمَّةُ حِبُّونَ جب تک اپنی بسن کی چیز کو تو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے اس وقت تک تو نیکی اور پریزگاری کو نہیں پہنچ سکتا ٹھیک یعنی اپنا مال جب تک قربان نہ کرو اللہ کی راہ میں اس کو کہتے ہیں سخاوت اسی لئے روایت میں آتا ہے کہ سخی اللہ کا محبوب ہے اگر جو وہ زیادہ نیک نہ ہو یہ مفہوم کے طور پر پڑھ رہا ہوں حالانکہ حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں سخی اللہ کا محبوب ہے اگر جو وہ زیادہ نیک نہ ہو پھر بھی وہ اللہ کا محبوب ہے سخی فرمایا سخی جنب سے کری سخی لوگوں سے کری اب آئیے دیکھئے پورا خاندان اے ونو آشیو سخی لیکن خاص طور پر حسنین کریمین کی امی اور بابا کی سخاوت نہیں حضرت سیدہ کائنات کا بچپن ہے بچپنے میں سیدہ کو سیدہ خدیجت القبرہ نے زیورات پہنائے اس وقت سیدہ فاطمت و زہرہ کی عمر صرف صرف چار پانچ سال کی ہے توجہ کرنا صرف چار پانچ سال کی عمر ہے اللہ ہو اکبر زیور میں نہیں پہننے کے بعد باہر گئیں باہر جا کر اندر آئیں آنے کے بعد کوئی زیور نہیں تھا بدن پر ماں نے پوچھا بیٹی زیور کیا کیے درس کی امی زیور پہنن کے باہر نکلی ایک گریب عورت دکھی تو میں نے سوچا زیور پہنن کے میرا کیا بھلا ہوگا تو میں نے سوچا یہ زیورات اگر گریب کو دے دوں تو اس کی گربت در ہو جائے گی زیور پہنن کے میں کیا کر سکتا مولا کائنات کی سخندہ ایک سائل مانگ رہا ہے مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو کسی کسی نے کچھ نہیں دیا اس نے کہا محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان سوال کر رہا ہوں کوئی کچھ نہیں دیتا اس وقت تو مولا کائنات حالت رکو میں تھے توجہ کر حالت رکو میں تھے رکو کی حالت میں آپ نے اپنی انگوٹھی دھیلی کی اور دھیلی کرنے کے بعد حالت رکو نے اس کی طرف ہاتھ پڑھایا اور سائل نے انگوٹھی نکال دی یعنی مولا کائنات کی سخاوت گھر جا کر اس پر سوچنا ماں کی سخاوت حسین بچپنے میں زیورات اتار کے دے دے اور بابا کی سخاوت یہ کہ حالت نماز میں بھی سائل کا سوال رد نہ کرے حالانکہ اگر سائل نماز کی حالت میں مانگے تو دینا ضروری نہیں ہے کیا آدمی تو حالت نماز میں ہے لیکن مولا کائنات نے نماز کی حالت میں بھی سائل کا سوال رد نہیں کیا بھئی چلے نماز تو نماز ہے مولا کائنات جو حسین باپ کے حسین کے بابا ہیں ان کی سخاوت پر ایک بات سن لیں جس کو علامہ شرف الدین یعیہ منیری نے لکھا کس نے لکھا؟ علامہ شرف الدین یعیہ منیری نے لکھا جنگ ہو رہی ہے جنگ حالت میں جنگ میں ایک ملکن اسلام چونکہ علی سے تو سبھی جلتے تھے مولا علی بہت بہدر تھے بہدری کا عالم یہ تھا جس جنگ میں علی پہنچے پھر اس جنگ کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا تھا حضور کے ہر صحابی جانسار ہر صحابی وفادار ہر صحابی بہدر لیکن اللہ رب العزت کی شان اللہ نے کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا اللہ نے مولا علی کو شجاہ دیتی شجاہ اور مولا علی کیسے تھے؟ اللہ اکبر کتابوں میں لکھا ہے بہت خوبصورت تھے اور میانہ قط تھا درمیانہ قط بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور موٹے موٹے بازو تھے اچھا جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں یہ بات سنیں آپ یوں کہا کرتے ہیں سنی ملکہ یوں کہا کرتے ہیں سنی مولا علی بازو بڑے موٹے موٹے تھے یہ بہدوری کی انعامت ہے بازووں کا موٹا ہوں آج کل بھی چھوکنے بازو موٹا کرتے ہیں لیکن وہ بازو موٹا کرتے سی وہ آدھی اس دن کی ٹی شک پہننے کے لئے اور گلی کے اندرہ کڑ کے گھومنے کے لئے کرنا کیا انہوں نے کچھ آتا جانتا ہے نہیں کرنا تو نہیں کیا کام کرتے ہیں کچھ نہیں کرنے بلکہ کچھ تو ایسے نکم میں ہوتے ہیں کہ ماباپ کی روٹی کا ٹکڑوں پہ پھلتے ہیں ہے نا آدھی اس دن کی ٹی شک پہنیں گے بازو بتائیں گے موبائل لے کر کے کوئی مسجد کے سینے پہ بیٹھا کوئی چچی کے سینے پہ بیٹھا کوئی بڑی امی کے سینے پہ بیٹھا موبائل کھیل رہے ہیں کیا کیا بازو موٹے کھان کے ہوتے رکمے بن کے نہیں ہوتے لیکن بارحال بازو بڑھانے کا شوق ہے تو کسی کا بوجھ اٹھاؤ کسی پہ بوجھ مت بنو یہ کیسے موٹے بازو والے تم لوگ ہو کہ تم اپنے ماباپ پہ بوجھ بنی ہو ماں چرکہ بڑھ رہی ہے ماں تراشن بڑھ رہی ہے بہن تراشن بڑھ رہی ہے اور یہ جناب ننگا نوات کیلے پہ گھر کوئی نہ کماتا نہ دھماتا بس بائی کے اوپر گھوم رہے ہیں ہسنے کی بات نہیں یہ دل کا درد ہے آج ہمارے نوجوان لڑکوں کی توجہ کمانے پر نہیں ہے میں آپ سے بیٹھاؤ مسلمانوں کماؤ مالدار بنو دیندار بنو تاکہ اپنی قوم پہ بوجھ نہ بنو بلکہ قوم کا بوجھ اٹھانے والے بنو زیادہ تر لڑکوں کو دیکھا جاتے ہیں رات کے تین تین چار چار بجے تک ہوتلوں پہ بیٹھیں گے نکڑوں پہ بیٹھیں گے فضول بکواس کریں گے یہ سب کرتے رہیں گے کام دندے پہ توجہ نہیں ہے اگر کام نہیں ہے عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ صبح جلدی اٹھو کام پہ جلدی جاؤ محنت کرو پوجھ اٹھاؤ اس لیے کہ میرے آنکہ علیہ السلام فرماتے ہیں حلال کماتے کماتے جس کو پسینہ نکلتا ہے اور حلال کماتے کماتے جو تھک جاتا ہے صبح جاتا ہے تو جس میں پر گناہ ہوتے ہیں محنت کر کے پسینہ نکال کے شام کو آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بیٹھ سے پیدا ہوا صرف مسجد میں گناہ معاف نہیں ہوتے حلال کمائی کے لیے روزی کمانے جاؤ تو وہاں بھی گناہ معاف کیے جاتے وہاں بھی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اس لیے بارہاں تو عرض یہ کر رہا تھا مولا کائنات کے بازو بڑے موٹے موٹے لیکن جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں آپ چیک کرنا بازو جتنا موٹا ہوگا اتنا سخت ہوگا بازو جتنا موٹا ہوگا اتنا سخت ہوگا لیکن شیر کو اگر آپ چیک کریں تو کر نہیں سکتے لیکن دسکوری کا معاملہ پڑھنے لکھنے میں آج آسان ہے شیر جو ہوتا ہے نا بہدور اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن بہت نرم ہوتے کپاس کی طرح مولا مشکل پشا کو میں اس طرح تشبی نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ بات کہوں کہ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں ہیں کہ مولا کے بازو تھے موٹے موٹے لیکن انتہائی نرم تھے جیسے بہادر شیر کے نرم ہوتے ویسے نرم تھے ان کی امی نے اسی لئے ان کا نام تو حیدر رکھا تھا حیدر اور حیدر کا مطلبی یہ ہوتا ہے کہ شکار پر پنت کر ہم نہ کرنے والے شیر کو عربی میں حیدر بھی کہتے ہیں اور اس پر نبی رحمت نے مزید ایک اضافہ فرمایا جب خیبر کی جنتی تو فرمایا کل چھنڈا اس کو دوں گا جو فرار رہی ہے بلکہ وہ کرار اکلی کو حیدر کرار کہتے ہیں حیدر مطلب شیر اور کرار مطلب پلک پلک جو اندر سے آپ کا من چاہتا ہے پلک پلک کر حملہ کرنے والا علی نے ایسے زخم دیئے ہیں کہ باپ دادا جہنم میں پہنچے مگر اولاد آج پتر اپ رہی ہیں اسی لیے لوگوں کو سمعظم ہو جاتے ہیں علی عظم رہی ہو تو کبھی دیوار اندی ہے کبھی در کاب جاتا ہے علی کا نام سن کر ربی خیبر کاب مومن محبت کرے منافق تُس سے محبت نہیں کر سکتا تو برحال آپ کے موم جو تھے بازو بڑے موٹے تھے اور بہت نرم تھے جیسے شیر بہدر شیر کی ہوتے ہیں نرم ویسے نرم تھے اور کلائیوں میں کلائیوں میں اور ہاپوں میں فرق ہوتا ہے دیکھتے ہیں آپ کلائیوں پر اپنی بھی دیکھیں کسی کلائیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور ہاتھ موٹے ہوئے علی مرتضی کی ہاتھوں میں اور کلائیوں میں فرق نہیں تھا اور انگلیاں بھی بڑی موٹی تھی اسی لئے علی مرتضی جب تلوار اٹھاتے تھے تو ان کی تلوار بھی کوئی کم بزنی نہیں تھی جو ذلفقار تھی وہ بھی اور آن تلواروں سے بڑی بزنی تھی انگلیاں بھی موٹی کلائیاں بھی موٹی اور بازو بھی موٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو داڑی تھی نا وہ دشمن پر حیبت داری کرتی تھی وہ داڑی یوں آتی تھی اور وہ چوڑا سینہ اور چوڑا سینہ لوگوں کے سینے چوڑے نہیں ہیں پھر بھی وہ کہتے کہ ہماری چھاکی چھپا چھپن کی ہے لیکن چھپن کی تم ابھی تک خواب میں دیکھ رہے ہو حسین کا بابا وہ حلی تھا جس کا سینہ واقعی واقعی اس کا سینہ جہر چوڑا تھا اور چوڑا سینے پر داڑی یوں آتی تھی اور پورے سینے کو گھیر لیتی تھی ابھی تک میں نے ایسی داڑی اپنے دور کے کسی بزرگ کی کیونکہ سینے تک آتی تھی اور پورے سینے کو گھیر لیتی تھی بڑی بڑی آنکھیں چوڑی بیشانی چمکتا چہرہ اور اس کے بعد داڑی کا یہ حال میانہ قد اور جسم انتہائی مضبوط اور اندازہ کیا تھا اللہ ہو اکبر عالم یہ کہ جس پہ حملہ کرے پھر پانی بھی نہ مانگے یہ بہادری کا عالم تھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا مولا کائنات کا حلیہ یہ تھا اللہ ہو اکبر تو بات کر رہا تھا ان کے سخاوت کی جنگ کر رہے ہیں تو سامنے والا ڈر خاتم الملایت علی فاتح خیبر علی بیشانی علی علی قلاعیت کا تقسیم کرنے والا علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے اور پھر علی وہ محب نبی علی محبوب نبی علی کیونکہ خیبر میں حضور نے یہ فرمایا کل جھلنا اس کو دوں گا جو قرار ہے قرار خیر ہے فرار ہے فرار نہیں ہے یعنی فرار کا مطلب بھاگنے والا نہیں ہے قرار ہے قرار سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی طرح کہتا ہوں حیدر قرار پلت کر حملہ کرنے والا پلت کر حملہ کرنے والا قرار کہتے ہیں اچھا حیدر کہتے ہیں شیر کو اور پھر حیدر قرار مطلب پلت پلت کر حملہ کرنے والا پلت پلت کر حملہ کرنے والا لوگ کہتے ہیں یار ان لوگ علی سے کیوں اتنا چلتے ہیں میں نے کہا وہ ساڑھے چودہ دو سال پرانی کچھ دشمنیاں منتقل ہوئی ہے مزا کی بات نہیں کرنا صحیح کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب بھی جنگ سے کافی لوٹ کے جاتے تھے تو مائیں روتی تھی پھوپیاں روتی تھی کھانائیں روتی تھی تو چھوٹے چھوٹے گھر کے بچے پوچھتے تھے چچا ہو کس نے مارا علی نے دادا ہو کس نے مارا علی نے اببا ہو کس نے مارا علی نے تو مائے کہتے تھی سب سے اضطیح کرنا علی سے نہیں کرنا تو آج بھی ہوئے جن کے باپ داداؤں کو کٹا ہے مارا ہے نا تو تھوڑا سا ان کو جلن ہے اگرچہ گریب نواز کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مارا کوئی رشتدار علی کے ہاتھ سے کٹا ہے لیکن اصحابِ رسول علی سے محبت کرتے تھے بے شک ان کا نام لیتے تھے بلکہ میرا آقا اسے دنیا ستیر کے اقبر کہتی ہے سبحان اللہ جب کسی محفل میں علی ہوتے ہیں تو علی ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ایک دن ان کی شہزاری نے پجھا بابا آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں اب بیٹی میں نے حجور سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ بابا نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے ان کی شہزاری نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے دو عرض یہ کرنا نماز دور نکلی علی خصیمِ جنت و جہنم ٹھیک آقا ارشاد فرماتے ہیں کل چھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا یہاں سے ان کو بھی پتا چلنا چاہیے جو کہتے ہیں کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم لیکن حضور نے بتایا سبحان اللہ کل اس کے ہاتھ میں جنڈا دوں گا جو خیبر فتح کرے گا فتح کرے گا اس کو دوں گا جنڈا اور پھر فرمایا وہ فرار نہیں ہے فرار نہیں قرار ہے حیدرِ قرآ یعنی پلٹ پلٹ کرنے میں اور وہ اللہ و رسول کا محبوبی اور محبوبی ہے اتنی بڑی بشارت صحابہ سب بے چہتے کہ اتنی بڑی سنت ملے گی بلکہ جب کل سب پہنچے اس طمقنا کے ساتھ کہ مجھے ملے گا مجھے ملے گا مجھے ملے گا تو حضور نے سب کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا علی کہا ہے سبحان اللہ سبحان بیمار ہے آنکھوں میں آشوبِ چشم ہے بلا ہو دیکھو کوئی بیمار ہو تم فیصلہ بدل دیتے مقرر بیمار ہو مقرر بیمار ہو مقرر بیمار ہو تو بدل دیا جاتا ہے لڑنے کو بھیجنے فتح کرنے اور کہنے آشوبِ چشم ہے اچھا اگر پیر درد کر رہا تو کام چل جائے پیر درد کر رہا تو کام چل جائے آنکھ ہی نہیں کھلتی آشوبِ چشم ہے دعاق بند کرنے والا کیا لڑے گا لیکن یہ حضور ہے فیصلے ہو گئے ہو گئے کیونکہ وہاں فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا وَمَا يَنْتِنُوَا نِلْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْنُوحَا یہ شان ہے بلا علی کو بلایا آنکھ میں اپنا دعاو لگایا مولا علی کہتے اس کے بعد میری آنکھ کبھی نہیں دکھیں سبحان اللہ لڑے فتح ہو گیا آپ نے اپنے پائیں ہاتھ سے پائیں ہاتھ سے پائیں ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دربازہ اکھار کر کے پھیکا امام المتقلمین مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جب اکھار کر کے پھیک دیا تو ستر لوگوں نے بعد میں اس کو مل کر کے اٹھایا جس کو اکیلے اقلی نے علی نے اکھار کر کے پھیکا کبھی زنجیر ہیلتی ہے کبھی ترکاپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اپنی خیبر کا پھیک جاتا ہے سبحان اللہ بے شک علی نامی کے قرآن ہے بولتا ہوا قرآن علی سرکار نظمی نے ہمارے آقا ہمارے رنگ استاجدار نے کہا تھا بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں ظلف عارہ حیدر کی دو جہاں میں شورت ہے اس جہان میں نہیں بلکہ اس جہان میں بھی شورت ہے